نیفریکٹرک سینڈروم نیفریکٹرک سینڈروم کیا ہے کہ جب آپ کے گردے کام نہیں کرتے اب پروٹین آنے شروع ہو جاتی ہے جب پروٹین آنے جائے گے سیلنگ ہو جائے گی پانی پھر جائے گا اس کو پانی پھر جاتا ہے نا پیٹ میں جسم میں کیونکہ گردے پروٹین جو ہیں وہ خارج کر رہے ہیں پروٹین ابزارب نہیں اور پروٹین ابزارب ہوگی تو پانی کو ختم کرے گی اور پروٹین ڈسچارج ہونے شروع ہو گی پروٹین کم ہو جائے گی بلڈ آپ اس کا ٹیسٹ کرائیں گے یہ دو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں ایک بلڈ پروٹین ان بلڈ اور پروٹین ان ہیورین بچا آئے گا یوں سوجا ہو آئے گا پفی فیس ہوگا سیلنگ ہوگی سانز مجھکل سے لے رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ البیومنز آئے ہو رہی ہے نیفورٹک سینڈروم ہے دو ٹیسٹ چاہیے اس کے لیے ایک ٹیسٹ چاہیے جیورین آ رہی اور ایک ٹیسٹ چاہیے آپ کو پروٹین ان بلڈ بلڈ میں پروٹین کم ہوگی جیورین میں پروٹین زیادہ ہوگی بلڈ کے اندر پروٹین کی نارمال ریشو کم ہوگی کیونکہ بلڈ کے اندر پروٹین رہ رہی پروٹین رہ رہی تو پھر سیلنگ ہو رہی ہے سمجھ آ جائے گی ادھر ہم نے اکثرے کروایا کیا جج کرنے کے لیے پانی ہے اب اور انویسٹیگیشن آگئی کہ یار یہ پانی کیوں ہے اس کی قوززم سیروسز ہے کارڈیوک ہے اور پھر کیا ہے یہ سنڈروم آ گیا نیفروٹک سنڈروم آ گیا تو اس کا ٹیسٹ پھر کیا اور کیا ٹیسٹ ہے یورین آری آر ایفٹی نہیں یورین آری آپ کروائیں گے اور آپ پروٹین اب رینل فیلیر پھر اور آئے گا کہ گردہ کام کرنا ہی چھوڑ گئے اس کا کیا کریں گے آر ایفٹی کروائیں آر ایفٹی میں کیا ہوگا یورین آری لیول انکریز ہوگا کرٹین آری لیول انکریز ہوگا تو آپ کو پتہ جالے گا یہ آپ پھرپروں کا جو سانس نہیں آرہا نہیں اس کا مسئلہ یہ تو سمجھانا جائے گی تو یہ چیزیں آپ نے پھر ڈیاغنوز کرنی ہیں کرنی کلی کلی جب آپ نیفروٹک سنڈروم کا دیکھیں گے تو یہ پوری باڈی پہ اس کے سویلنگ آئی پوری باڈی پہ لیفٹ ویلٹریکل خراب ہوگا تو پھرپروں میں پانی پڑے گا ہارٹ کا لیفٹ ویلٹریکل خراب ہے تو پھرپروں میں پانی پڑ گیا ہارٹ کا رائی ویلٹریکل آئپوٹرافی ہے تو پانی نیچے پڑ گیا کیونکہ پانی نیچے سے اوپر ہی نہیں جا ریفٹ ویلٹریکل آئٹریکل میں جائے گا تو آپ یہوں ہی بتا سکتے ہیں اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے ٹوبر میڈورینم دیکھیں یہ جنیٹک بھی ہو سکتے ہیں اکثر بچوں میں ہی آتا ہے نیپروٹک سنڈروم تو آپ اس کا استعمال کریں گے یہ میازمیٹک میڈیسن کا استعمال کریں گے لازمی اور آپ یہاں فوراں پانی کو نکالنے کے لیے آپ ایپس کا استعمال ایپس بڑا کام کرتی ہے اب میں آپ کو ایپس آئینم نہیں بتا رہا میں آپ کو ڈیجی ٹیلیس نہیں بتا رہا میرے پاس بڑی دمائی ہیں پانی ملی لیکن جو کام کرتی ہیں میں نے تو آپ کو وہی بتا رہا ہے ایپس ٹاپ پہ پانی نکالنے چاہے وہ لیور کی ویسے چاہے وہ ہارٹ کی ویسے چاہے نیفروٹک سنڈروم کی ویسے جس ناگی ہے مزہ ہے کہ آپ ڈیاغنوزز بنائیں ڈیفرنشل ڈیاغنوزز آپ بنائیں اور آپ کو یہاں دیکھیں کوئی اتنی تھوڑی سی اس لیکچر پہ محنت کریں اس کو دو ایک دفعہ اور آپ سنیں گے آپ کو یاد ہے جائے گا تو تھوڑی سی اس پہ محنت کریں اور یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ ٹیسٹ کراتے جائیں گے آپ کو پتا چلتا آپ کے پاس گروہ آتا جائیں اب فیپڑوں کے ساتھ دیکھیں نا ایک فیپڑوں سانس نہیں آرہا جو چکے دمیں دیا دمائیاں دینی شروع کرنے ایسے نہیں ہوتا مزہ تب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا لیکچر سننے آپ بول رگا لیں کہ میں فیپڑوں کا لاج کرتا ہوں امرجنسی اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو آپ مجھے آکے پوچھیں کہ یہ نہیں یار آپ نے یہ اگر سارا لیکچر آپ اپلائی کر دیں اس کو سمجھ لیں میں نے گردوں کا جو لیکچر دیا میں نے کہا گردوں کو سمجھ لیں یار ہارڈ کو سمجھ لیں یار کسی کو تو سمجھ لیں گا ٹکے چلانے چھوڑے کسی کو سمجھ لیں ہم نے اس میکانیزم سمجھنے کے لیے ہمارے پاس پوری پیچھے فیکٹری لگی ہوتی ہے پوری فیکٹری لگی ہوتی ہے بہت سرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم اس کو آپ کے لیے تیار کر کے لاتے ہیں آپ ساری زندگی کا ایکسپیرنس ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں میں پہلے بھی یہ کیس میں نے بتایا کہ میرا ایک دوست تھے ان کے والد صاحب وکیل تھے پشاور سے آئے ان کا کاڈیک پرابلم تھا اور ہائپوٹرافی تھی اور وہ بندہ چھ مینے سویا نہیں تھا لیٹ نہیں سکتا تھا لیٹتا تھا تو سانس کھلا وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کو یہاں شبہ چار بہے تک رکھے رکھا یہ پہلے بھی میں نے کہے چار بہے تک وہ بندہ نہیں ٹھیک ہوئے بہت وہیوں میں نے دی لیکس سے دی فلان دی فلان دی اور وہ چلے گئے پشاور سے آئے ہوئے تھے میں گھر جا کے میں سویا نہیں میں نے پھر کتاب کھول دی تو میں نے جب گرنڈیلیا پہ گیا تو اس گرنڈیلیا میں لکھا تھا کہ یہ بندہ سوستا سوتا ہے نا تو اس کا لیٹتا ہے تو اس کا سانس کھلا ہو جاتا ہے میں نے فون کی میں نے کہا جی کہاں کہتے جیٹرک کے پول پہ ہیں میں نے کہا جی واپس آجائے دوائی مل گئی گرنڈیلیا ون ایم کی ایک ڈوز دی اور بندہ چار دن سہارا اور میں نے دوبارہ ڈوز چھ منہ بعد ریپیٹ کی تو چیزیں تو موجود ہیں بات تو تلاش کی ہے دنیا میں جو ڈیزیز پیدا ہوئی ہے وہ ڈیزائن خدا نے کی ہے خدا نے اس کا لاج بھی ڈیزائن کیا ایکسپلور کرنا میرے پاس میرا کام ہے آپ کا کام ہے لیکن ہم ایفرٹ تو کریں نا کوشش تو کریں نا یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوئے نا آپ کا اس کا پلور کیا نام ہے اسائٹی بھی تھا لیور سیروسز بھی تھا یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوئے میں نام نہیں لیتا میں چونکہ شو بازی کا میں قائل نہیں ہوں یہاں بیٹھا ہے اس سال میں بیٹھا ہوئے اس کا ایفرٹ نارمل ہو گیا اس کا سیروسز بھی ٹھیک ہو گیا ہو گیا نا جی ٹھیک اس لیے یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ بڑی مزے کی سائنس ہے بڑی بڑی ملٹی ڈیمیلشن سائنس ہے لیکن ہمیں اس کو سمجھنا ہے ہمیں اس کو جاننا ہے اور اس جاننے کے لیے یہ بیسک کیز ہیں یہ بیسک کیز ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے لیکن آگے چلتے ہیں ہاں اگر ریل فیلیر ہے آپ مارفینم کا استعمال کریں آپ زنجبر کا استعمال کریں آپ کیپرم آرس کا استعمال کریں آپ ایل سیرم کا استعمال کریں آپ ایپس کا استعمال کریں آپ آرٹیکا یورن کا استعمال کریں آپ لمم کا استعمال کریں وہ ایک پورا ٹاپک بن جاتا ہے کہ اس کی کاوز فیکٹر ہیں گئے شوگر ہے کیا چیز تھی اس کو اڈریس کریں اوپیم دینی پڑتی ہے پلومم دینی پڑتی ہے آپ کی پکرک ایسیڈ ہے پشاب آور دوائے وہ دینی پڑتی ہے سنیگا ہے سینہ سینہ ہے یہ بہت سری دوائییں جو اس کے فنکشن کو اپرویو کر گئے ہیں لیکن آپ نے اس کو اڈریس کرنی آپ نے اس کو اڈریس کرنی